ملکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزہ ریس پی شروع ہونے جاری ہے اور ہم بنا رہے ہیں ایرانی یعنی پرشن رائس اور ساتھ میں چلو کباب سب سے پہلے ہم نے رائس کو تیار کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ٹائم میں وہ بچ جائے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے آلو جو ہے اس کو ہم نے کتلیوں میں کاتا ہوئے اس طرح سے ٹھیک ہے اور ایک پتیلے کے اندر ہم نے اس کو ہلکا سا آئل یا بٹر ڈال کر پورے پتیلے کو ہم نے اس طرح سے گریسی گریسی کا گر لینا ہے اور اس کے بعد یہ آلو کے کتلیاں جو ہے نا وہ ہم نے اس کے اندر بچھا دینا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پرشن رائس کے اندر یہ آلو نہ ہو تو پھر یہ ریسیپی جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہے اچھا اس کو میں تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دوں کیمرے میں تو یہ تھوڑا سا میں اس طرح سے کروں گا تو آپ کو کیمرے میں نظر آ جائے گا کس طرح سے ہم نے سے بچھایا ہے برطن کے اندر ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہے اس کا بٹر یا آئل لگا کر بچھا دیں اسے اپنے چھوڑ دیا ہے سایٹ پر اب میں آؤں گا اس کی جو میٹ ہے میٹ میں آپ مٹن چکن بیف کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی اس میں موزائکہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے آئل لے لیا یا گھی لے لیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے گارلک چاپ لیسن کو چاپ کر کے ڈال دیا اچھا اس کے بعد اس میں بہت سادھی سادھی چیزیں ہیں پیاز ہے تیز پاتھ ہے یعنی کہ بے لیو جس کو کہتے ہیں چکن کا کیوب ہے تاکہ رائس کے اندر فلیور آجائے کالی مرچ ہے سفید مرچ ہے اپنا زافران ہے اور نمک ہے اور بٹر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی مرچے مسالہ نہیں ہے لال مرچ حلدی وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں استعمال نہیں ہوتی ہیں اچھا جو مٹن ہے اس کو ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے تاکہ آسانی سے یہ تیار ہو جائے زیادہ ٹائم ہمارا جو ہے وہ ضائع نہ ہو ٹھیک ہے تو مٹن کو جب ہم بوائل کرتے ہیں تو رازمی اس کی یخنی جو ہے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا رائس کو ہم نے ایک کھنی بوائل کیا ہے آپ چاہیں تو کچھے رائس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک کھنی بوائل کریں گے تو باقی یخنی ہم جب دالیں گے اس کے اوپر تو پھر یہ کہ آپ کو اس کا ریزلٹ جو ہے کنپلیٹ مل جائے گا ٹیسٹ بھی آپ کو مل جائے گا اسی طرح کا اور فائنیلی آپ اچھا سا اچھی سی ریسپی جو ہے گھر پہ تیار کر سکیں گے تو چلتے ہیں اس کو اب جو گارڈک ہم نے ڈالا تھا اس کی جب آپ کو خوشبو آنے لگے براؤن شراؤن گنی کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے اس کی خوشبو آنا ضروری ہے گی کے اندر یا آئل کے اندر تاکہ آپ کو محسوس ہو سکے اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ بیلیو تیز پتہ جو ہے وہ آپ نے ڈال دیا یہ آپ نے مکس کیا اس کے بعد آپ نے پیاز اس لیے کہ ہمارے جیسے پلاو وغیرہ میں بریانی وغیرہ میں براؤن کی جاتی ہے پیاز تو اس میں براؤن نہیں کی جاتی ہے ایک درمیانی پیاز چاپ ہوئی ہوئی فائنیلی چاپ یہ ہم نے ڈال دیا یہ بھی اس کے ساتھ ہی پکے گا ہم نے پیاز کو صرف سوفٹ کرنا ہے اور اچھا سا فلیور بن جا اس کا تھوڑی در ہم نے اس کو پکایا پکانے کے بعد اب میں نے اس میں مسالے کالی مرچ کو ٹی وی ایک چاہی کے چمچ سفیس مرچ ایک چاہی کے چمچ نمک حض بے ضرورت ٹھیک ہے اور تھوڑا سا زافران ایٹ کر دیں گے اس میں اور ایک چکن کا کیوب یا مٹن کیوب یا بیف کیوب جو چیز آپ کو مل جاتی ہے آسانی سے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو مکس کرنے کے لیے اس میں آپ نے تھوڑا سا یقنی ایٹ کر دی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ گوش بھی ڈال دی اس میں ٹھیک ہے بوائل ہوا وہ گوش تاکہ یقنی اس لیے میں نے ڈال دی ہے تاکہ یہ پانی اچھی طرح سے اس میں جو مسالے ہم نے ڈالے ہیں وہ ویسے تو ہم نے گارلک میں اس کو بنایا ہے یقنی کو اپنا گوش کو پکایا ہے لیسن ڈال کے لیکن یہ کے تھوڑا سا اس کو اس میں آپ پکائیں گے تو یہ اس کے اندر جو فلیور ہے جو بھی زاپران کا کالی مرچ کا لیسن کا بے لیو کا یہ سارا فلیور اس کے اندر چلا جائے گا تو اسے پھر ہم نے دم پر لگا دینا ہے اس کے ساتھ ہم نے یقنی ڈال دیا اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا اور یہ اچھی طرح سے جب اس کے اندر مسالے چلے گئے ہیں اچھی طرح سے اس کے بعد ہم نے اسے سٹارٹ کرنا ہے اس کے دم کے لیے یہ میرے پاس جو آلو ہم نے ڈالا ہوا تھا وہ بھی اس میں بیک ہو رہا ہے اب میں اس مسالے کو آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا اس کے اندر شفٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ چلا گیا مسالہ اور ایک کنی بوائل ہوا ہوا رائس جس کے اندر نمک بھی شامل ہے جیسے کہ ہم بریانی کے لیے بناتے ہیں نا اسی طرح سے اس کو ہم نے بناتے ہیں بنایا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی امنس میں شامل کر دینا ہے اور اس کے اندر اور کیا چیزیں اٹ کرنی ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں چلنج یہ چلا گیا اور اسے آپ نے رائس کو اس طرح سے پھیلا دیا تھوڑا سا پش کر دیا دبا دیا اور اس کے ساتھ یہ بٹر تقریباً دو کھانے کے چمچ بٹر کا پیس اس میں ڈال دیا میں نے اور یہ ہے زافران یہ تھوڑا سا میں نے اس میں اٹ کر دیا تاکہ رائس کے اندر خوشبو اچھی سی آجائے اب میں ایک جو چلو کباب ہے وہ بنانے جا رہا ہوں اور چلو کباب بنانے کے لیے میں نے لیا ہے یہ اوون کی جو پلیٹ ہوتی ہے وہ اور تمارٹر اس کے ساتھ بیک سرف کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بے کیا گریل تو جو آپ کے پاس مناسب ہو ہلکا سا اس میں آئل ڈال دیں ٹیماٹر پہ اور ایک چھٹکی نمک اس کے اوپر اپنا چھڑک دینا ہے اس کو آپ فرائی پان پہ بھی کر سکتے ہیں اور جن کے پاس اوون ہے وہ اوون میں بھی کر لیں ٹھیک ہے اور اسے ہم یہ چلو کباب کے ساتھ اور رائس کے ساتھ اس سب ہوتا ہے کیسے سب ہوتا ہے یہ میں آپ کو لاس میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ چلا گیا بیک ہونے کے لیے ٹو ہنڈڈ سینٹی گریٹ کے اوپر پانچ منٹ کے لیے بیک کریں گے تو انشاءاللہ اس کا کلر بہت ہی اچھا سا آ جائے گا اب آجاتے ہیں چلو کباب کی طرف چلو کباب بنانے کے لیے ہمیں کیمہ چاہیے ہوگا ٹھیک ہے مٹن کا یا بیف کا آدھا کلو کمہ آپ نے لے لیا یہ میرے پاس ڈبل لٹی کے پیسز ہیں تقریباً دو ڈبل لٹی اور اسے آپ نے کبھی بھی ڈیریکٹ ایسے نہیں ڈالنا تھوڑا سا پانی میں اس کو بھی گولیں تھوڑا سا پانی ڈال دی آپ نے اور اسے آپ نے ایسے مکس کیا جب یہ گیلا ہو گیا اس کے بعد پھر اپنے سے اس میں شامل کر دیا ٹھیک ہے اور اور اب میں نے اس میں پیاز ایک چھوٹی پیاز چاپ ہوئی ہوئی یہ میں نے ایٹ کر دیا زیتون کا تیل دو کھانے کے چممچ کالی مرچ ایک چاہ کے چممچ لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کے چممچ نمک حضر زرورت آدھا چاہ کے چممچ کافی ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈال دیا اور اسے آپ نے ٹھیک کر لیا ٹھیک ہے 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 پیلے کندر نکالنے سے ٹھیک ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ٹھیک ہے مناسب یہ آگیا ہے آپ کا مکچر اور تھوڑا سا لے لیا آپ نے اور یہاں ہم لگا دیں گے فرائی پان اسے بیک بھی کر سکتے ہیں فرائی بھی کر سکتے ہیں دونوں آپشنز آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے فرائی پان میں آپ نے فرائی کرنے کے لئے آئل ڈال دیا ہلکا سا آئل لیا آپ نے ہاتھ پر دونوں ہاتھ پر آئل لگا لیا یہ بیٹر اس طرح سے آپ نے سٹک لگائی ایک ٹھیک ہے اور اسے فرائی کرنے کے لئے ڈال دیا ٹھیک ہے اور ہم نے چلو کباب جو ہے وہ تیار کر دیئے بہت ہی مدیدار بہت ہی سوفٹ اور ملائم یہ چلو کباب تیار ہوئے ہیں یہاں میرے پاس دودھ جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے تو ہم ایرانی سٹائل کی جو ہے نا کھیر بھی تیار کریں گے لیکن جیسے کہ ہمارے کھیر کو کھاڑا کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں رائس لیکن اس میں کون فلار استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں الائچی کی دانیں تھوڑے سے ڈال دی ہیں ایک چھٹکی زافران ایٹ کر دیا جو کیوڑا ایسنس ہے وہ چند کترے ڈال دی ہیں چینی ہزبے ضرورت آپ جتنا آپ کو پسند دے اس کے حساب سے آپ اس میں ایٹ کریں گے اس کو آپ نے کر دینا ہے مکس ٹھیک ہے اور تھوڑی زیر سے پکھنے کے لئے چھوڑ دیں ٹھیک ہے پک جائے اس کے بعد ہم کون فلار سے گاڑا کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں میرے پاس دودھ ہے جو ہم نے بچا کے رکھا تھا اس کے اندر ہم نے کون فلار ایٹ کرنا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ ٹھیک ہے اور اسے آپ نے مکس کر کے تیار کر کے رکھ لینا ہے جیسے دودھ میں اُبال آ جائے اور دودھ میں چینی جو ہے حل ہو جائے تو اس میں یہ ڈال کر اس کو گاڑا کر لینا ہے چلیں جے یہ مکس ہو گیا دودھ میں اُبال آنا باقی ہے لیکن آخر میں میں جو رائس ہیں وہ آپ کو میں کیمرے میں دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے جو بٹر ڈالا تھا اور تھوڑا زافران اوپر ڈالا تھا اس کے بعد اس کی کیا پوزیشن بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ دھوا دار رائس بٹر دیکھیں ملٹ ہو کر سارا اندر چلا گیا تو اس کو آپ نے ہلکیاں ہس سے آلو جو نیچے ڈالے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں اس کو میں نے اوپر نیچے کر دیا ایک دفعہ تاکہ بٹر بھی مکس ہو جائے اور جو مسالے ہیں مسالے اس میں آپ کو پتا ہے زیادہ نہیں ہیں بہت ہی لائٹ ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے اس کا جو ہے کلر آیا ہے لائٹ سا بلکل ٹھیک ہے اب چلتے ہیں یہ دیکھیں دودھ میں بوائل آ گیا اب میں یہ جو کان کلار ہم نے گول کے رکھا ہوا ہے یہ اس میں اٹ کر دیا دیکھیں دو سے تین کھانے کی چمچ لے لیں بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے بس ٹھیک ہے اتنا گاڑا ہو جائے کہ اس کو آپ چمچے سے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کافی اچھا سا گاڑا سا ہو گیا ٹھیک ہے اب میں ایسے ایک پائریکس کی جو ڈش ہوتی ہے اس کی اندر ہم نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے میں پھر بتا رہا ہوں بہت زیادہ گاڑا نہیں ہوتا ہے یہ تھوڑا سا لائٹ سا گاڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ٹھنڈا ہوتا جائے گا اور گاڑا ہو جائے گا تو اس لئے شروع سے ہی اتنا گاڑا رکھ لیں کہ وہ چمچ میں نہ آ رہا ہو تو وہ پھر مزیدار نہیں بنے گا اس کو آپ نے ایک پائریکس کی ڈش میں نکال لیا سمرس جو ہے یہ ہم ایٹ کریں گے اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ مختلف ڈیزرٹس میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ڈال دیا اس میں کرر آپ کو نظر آ رہا ہے ہلکہ ہلکہ سا ٹھیک ہے اب یہ جیسے ٹھنڈا ہوتا جائے گا ویسے ٹھنڈا کر کے ڈالنا چاہیے لیکن زائبہ تو ٹائم کام ہوتا ہے تھوڑا سا ایک چھوٹکی زافران اس میں ہم نے ایٹ کر دیا اور بستاب آدام جو بھی آپ کے پاس موجود ہیں ڈرائی فروٹ وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں جو ہے بہت ہی مددار رسپی جو ہم نے ایرانی رائس سے تیار کی ہے ساتھ میں چلو کباب اور ساتھ میں جو ہے ایرانی سٹائل کا کھیر اور اس کو اکیلے کیسے سف کیا جاتا ہے اور وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ سنگل سرونگ کیسے ہوتی ہے اس کے اندر تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بابا چیک آؤٹ ٹھیک ہے 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 موسیقی